موسیقی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا من قصب سیئاتم و آہاتت بھی خطیعته فولائیت اصحاب النار ہم فیہا خالدون اصول ولا لی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں نہیں تم لوگ گناہ کرو اور جنت کے ٹھیکے دار پرنا یہوں بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا بلا کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ ہم نے فولائیت اصحاب النار سو وہی ہیں دوزق کے رہنے والے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے انکار کیا ہے کہ تم بولتے ہیں چند دن ہم سب لفڑے کرنے کے بعد چند دن رہیں گے اس کے بعد ہم نکل کے آئیں گے نہیں تم گناہ کرو گے اور کفر کرو گے وقت کے نبی کا انکار کرو گے اور پھر اس کے بعد میں تم جو ہے بڑے بڑے گناہ کرو گے لہٰذا تم کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا ہم فیہا خالدون آنگے خوشخبری سنا جی والذین آمنو وعمد الصالحات و جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اولائی کا اصحاب الجنہ وہ جنت کے لوگ ہیں جنت کے رہنے والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خطاوں کے یہاں کے جو معنی اوپر ذکر کیے گئے ہیں اسپیسل کا یہاں کا اس معنی کے ہیں خلاسہ یہ ہوا کہ جب اس ذابطے کی روح سے کافر کا عبدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السبیہ نہیں ہیں حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں نے شامل ہو گئے اس لئے ذابطے کی روح سے وہ بھی خالد فن نار ہوں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو ان کا دعویٰ مذکور دلیل قطعی سے باطل پھیرا اللہ تعالیٰ نے دلیل دے کر ان کے دعویٰ کو باطل پھیرا دی یہ سورہ بقارہ کی ابتدائی چند رکوع ہیں اور اس میں یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں مضامین اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں انہوں نے میں نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد ان سے نبیوں کے ساتھ کیا 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 کیسے اللہ کی نافرمانیاں کی کتابوں میں کیپنی تبدیلی کی آیتوں کو کیسے توڑ مرور کے پیسے کمائے اللہ کے حق کی نافرمانی کی سنیچر میں مچھلی پکڑنے سے بنا کیا گیا تھا پیسے انہوں نے مچھلیاں پکڑی اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دی تو ان کی بہت سی ان کی غلطیاں بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑا بھرم تھا وہ اپنے آپ کو اصلی مسلمان اور کتاب والا اور نبی والا کہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے کی آیتوں میں ان کا پول کھولا اور یوں فرمایا وَعِذَ اَخَزْدَامِ عِسَاقَ بَنِي سَرَاهِلَ اور جب لیا ہمڈے قرار بنی اس سے کیا قرار لیا لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروگے ایک دوسرے وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانہ اور ماباب کے ساتھ احسان کا معاملہ کروگے وَزِ الْقُرْبَا اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کروگے کمبے والوں کے ساتھ وَالْيَتَامَا اور یتیموں کے ساتھ وَالْمَسَاقِينَ اور محتاجوں کے ساتھ ان سب کے ساتھ بھی تم اچھا معاملہ کروگے احسان کا معاملہ کروگے یہ قرار لیا ہم نے بنی اسرائیل سے اور لوگوں سے اچھی بات کروگے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اور عام لوگوں سے عام پبلک سے بھی اچھی بات کروگے وَعَقِمُوا صَلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَا اور نماز قائم کروگے اور زکاة دوگے یہ ہم نے ان سے قرار لیا سُمَّةَ وَلَّئِتُمْ پھر تم لوگ پھر گئے اللہ فروا رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں جو یہود اس وقت خاص طور سے مدینہ میں موجود تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انکار کرتے تھے اپنے آپ کو برحق مسلمان کہتے تھے اپنی کتاب کو اللہ فرمائے ہم نے تم سے یہ اقرار لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی و کسی کی پوجا نہیں کروگے ماباپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کروگے اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کروگے اور لوگوں کے ساتھ میں اچھی بات کروگے اور نماز اور زکاة نماز قائم کروگے زکاة دوگے سمت اول نہیں تم لیکن تم لوگ پھر گئے اللہ قلی لم منکم تم میں سے بہت کم لوگ تھے جو اس پر باقی رہے ہیں باقی تم ہمارے ان حکام اور قرار سے پھر گئے وانتو معارضون اور تم پھرنے والے ہی ہو یہود سے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مادود چند وہ لوگ ہیں جو نہیں پھرے جو توراک کے پورے پابند رہے ہمیشہ اپنی کتاب کے توراک کے منسوخ ہونے سے پہلے شریعت موسلیہ کے پابند رہے اور جب توراک منسوخ ہو گئی تو شریعت محمدیہ کے متبع ہو گئے انہوں نے یہ قرآن پر ایمان لائیا ہمارے نبی پر ایمان لائیا اور اس شریعت کے پابند ہو گئے ایسے کچھ یہودی تھے عبداللہ ابن سلام کعب اخبار وغیرہ وغیرہ مسلم آلام اور صادقہ شریعتوں میں یہ کام مشترک ہے اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ کرنا ماباب اور رشتہ دار اور یتین اور محتاج لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا لوگوں سے بھلی بات کرنا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا یہ جیسے ہماری شریعت میں ہیں ایسے یہ صادقہ شریعتوں میں بھی موجود تھے یہ احکام اور وہ کیا ہے توحید والدین رشتہ دار یتیم و مسکنوں کے خدمت تمام انسانوں کے ساتھ نرم گفتگو گفتگو میں نرمی بھرتنا اچھے اخلاق سے پیش آنا نماز اور زکاة یہ پہلے کی پہلے کی شریعتوں میں بھی اور ہماری شریعت میں بھی تعلیم و تبلیغ میں سخت کلامی کافر سے بھی درست نہیں ہے بہت بڑا فالٹ ہے جس کی طرف اشارہ ہے اس وقت مسلمان استعداد لیس ہوتا جا رہا ہے کارڈ لیس ہوتا ہے فون جی تو ایسے ہی استعداد لیس کا مطلب ہے جو استعداد ایک شریف قوم میں ہوتی ہے وہ استعدادیں نکلتے جانا آہستہ آہستہ جانا اندر سے وہ استعدادیں وہ اخلاق اور وہ کالیٹی وہ کیپسٹی وہ چیزیں نکل جانا اس میں ایک سب سے بڑی جو کیپسٹی تھی مسلمان کی اور سب سے بڑی جو کالیٹی تھی مسلمان کی وہ یہ تھی کہ یہ دائیں قوم ہیں اور دائیں قوم سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیشہ نرم کلانی اختیار کرنا یہ یہودیوں سے بھی کہا گیا اور قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا گیا اور ہمارے یہاں تو ہی نرمی اچھی بات کرنا عام پبلک سے بھی جب لوگوں سے خطاب کرے تو بات نرم کرے خوش شروعی یعنی چہرہ اچھا بنائے اور کشادہ دلی سے بات کرنی چاہیے مخاطب سے ہم لوگ چھوٹے تھے نئی نئی تبلیغ شروع ہوئی تھی ایک اچھا زمانہ ہوا لیکن اس وقت بھی کچھ بہت اچھے لوگ تھے میں نے دیکھا کہ جب وہ آتے تھے بیان کرتے تھے تو ہمیشہ بیان میں بھی مسکراتے تھے چہرہ اچھا بناتے تھے بات بار بار کرتے تھے اور جب ملاقاتوں میں جاتے تھے تب بھی وہ خوش شروعی سے بات کرتے تھے جیسے مسلمان سے اسلام کی کالیٹیز نکلی ویسے اس طبقے میں بھی جو پہلے کالیٹیز کی واہستہ اہستہ کم ہوئی ہیں دانت ڈپٹ وغیرہ ترشروعی سخت کلامی ڈاک دینا یہ ساری چیزیں آئے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ کہ جب بھی بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکراتے بات کرتے تھے اور تین تین مرتبہ سمجھانے کے انداز میں بات کرتے تھے یہاں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَقُولِ الْإِنَّا سِ حُسْنَا لوگوں سے اچھی بات کرو وہ قبول کرے نہ کرے تو بات نرم کریں خوش روئی اور کشادہ دلی سے بات کریں چاہے مخاطب جو ہے تمہارا وہ نیک ہو یا بد ہو وہ بریلوی ہو یا قبلیدی ہو وہ اہلِ حدیث ہو مقلد ہو یا غیر مقلد ہو کسی جماعت کا کیوں نہ ہو پھر یہ کہ وہ گناہگار ہو یا نیکوکار ہو اس سے آگے کی بات ہے کہ پھر وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو لوگوں سے اچھی بات کرنا ہاں دین کے معاملے میں مداہنت اور اس کی خاطر سے حق پوشی نہ کریں یہ الگ بات ہے بات جب بھی کریں گے تو پیار محبت کے ساتھ کریں گے تو یہ جو ڈیبیٹ چلتے ہیں آج کل اس کا اسلام تو بہت ہے اس کا خیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی زمانے میں میں نے پڑھا تھا غالباً شرح آقائد کے حاشیے میں تہی آقائد کی کتاب شرح آقائد اور مناظروں کی یہ ڈیبیٹ کی مشقع ہوتی تھی ہمارے مدرسوں میں لیکن میں نے وہاں پڑھا تو بہت تاجب ہوا ایک طرف تو مشقع ہو رہی مدرسوں میں یہ فرقے والا وہ فرقے والا دوسرے طرف امام الشافعی رحمت اللہ حالی فرما رہے ہیں کہ مناظرہ ڈیبیٹ حرام ہے امیل سمجھ بھی نہیں آیا تھا اس وقت آج کے ڈیبیٹ میں کتے بھی لیوں کی طرح جب لڑتے ہیں یہ تو اس وقت سمجھ بھی آتا ہے کہ امام الشافعی نے کس پس منظر میں اس ڈیبیٹ سے کبھی بھی دین زندہ نہیں ہوتا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ ہمارا مقصد چھان جانا نہیں ہے ہمارا مقصد غالب آنا نہیں ہے ہمارا مقصد کبھی بھی ہرانا نہیں ہے ہار کر دلوں کو جیتنا یہ نبی کی سنت ہے ہار کر دین زندہ ہو جائے اے اللہ کے نبی سلحہ حضر بیعہ کے موقع پر آق لکھا ہوا حاضر مقصد آرہ محمد رسول اللہ ہے اور یہ بلتے ہیں رسول پر تو ہمارا اعتراض یہ لفظ رسول مٹاؤ اگر رسول مانتے تم کو ہم تو ہم تمہارے سے جگلہ کیوں کرتے ہیں ہم رسول مانتے ہی نہیں ہیں تم کو آپ نے فرمایا علی مٹا دو پڑھنا تو حضور کو آتا نہیں تھا یہ میرا نہیں ہے میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول مان کیسے مٹاؤں یہ لکھنے نہیں دیتے میں مٹاؤں مانی حضور نے فرمایا کہ آنکھا ہے مجھے بتاؤں انہوں نے بتا یہ لفظ ہے آپ نے روشنہ ہی لی اور اس کو مٹائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سلحہ حضر بیعہ کی موقع پر فرمایا آپ نے مدینہ سے چلتے ہم سے کہا تھا کہ اللہ ہم کو فتح دے گا یہ آیت نازل ہوئی انہا فتح نالکفت ہم مبینہ کھلی فتح آپ کو دیں گی یہاں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں اور مکہ مکرمہ کے دروازے پر ہم پہنچ گئے ہیں بعد حضیبیہ پر حضیبیہ میں پہنچ گئے ہیں اور آپ کہہ رہے واپس چلو اور اپنے سر منڈالو اور جو حدی کے جانور تھے وہ تمام تو ضرم کر دو بغیر عمرے کے جا رہے ہیں ہم حق پر ہے اللہ کے رسول اور آپ نے فتح کی بشارت دی تھی پھر یہ کیسا حق پر ہونا ہوا ہم کیوں اتنا جھک رہے ہیں دب رہے ہیں حضیب نے فرمایا میں نے فتح کا کہا تھا لیکن اسی مرتبہ میں فتح ہوگی یہ نہیں کہا تھا اللہ نے مجھے فتح کی بشارت دی ہے اور سلح عمر کہ مجھے جتنا چھکنا پڑا اللہ کے دین کے لئے میں جھکوں گا لیکن اللہ کے دین کو بلند کر کے رہوں گا یہاں مسلمان جتنا اٹھنا ہے اٹھتا ہے اللہ کے دین کو جھکاتا چلا جاتا ہے بلکل اپوزٹ ہو گیا ہے یہ کہیں نمنے کو تیار میں یہ کہیں جھکنے کو تیار میں یہ اپنی بیوی اور بچوں سے لے کر باہر کی دنیا تک اپنے پرائے ساتھ میں اس کا رویرانہ رویہ ہے اس کا کلام سخت کلام ہے دل توڑنے کی باتیں کرتا ہے دل جوڑنے کی بات نہیں کرتا تو پھر ہدایت کیسے پھیلے گی تو فرما رہے ہیں کہ نرم بات کرے اور خوش شروعی یعنی ہستہ چہرہ بنانا کشاتہ دلی دل بڑا کرنا اس کے ساتھ بات کرے چاہے سامنے والا مخاطب نیک ہو یا بد ہو سنی ہو یا بیداتی ہو اور یا پریلوی ہو یا اپنے والا ہو یا پرائے ہو اور پھر میں نے دیس میں اور بھی کچھ فرقوں کے نام لیے ہاں دین کے معاملے میں مضاہنا تو اس کے خاطر سے حق خوشی نہ کرے نرم بات کرنا الگ ہے اور حق بات کرنا الگ ہے حق بات کریں نرم کریں یہ نہیں کہ نرمی کے اندر اتنے نرم پڑ گئے اتنے نرم پڑ گئے کہ حق ہی کو ہم نے چھوڑ دیا اور باقی کرنے لگ گئے جیسے کہ کچھ تصویریں اور کچھ ویڈیوز آج کل آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور فلسطینی بچہ ہے وہ چلہ کر کہہ رہا ہے کہ فلانے نے بتوں کو لایا تھا بدھ پرستی ہمارے عربستان میں نہیں تھی پہلے اس کو عمر بن لعائی لایا تھا اور حضور نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بدھ پرستی کو لانے والا یہ عمر بن لعائی جہنم میں موجود ہے اور عذاب کی وجہ سے اس کے پیٹ تھٹا ہے اور اس کی اتھڑیاں اس کی وجڑی باروں ان کو تواف کر رہا ہے آگ کا تواف کر رہا ہے اس خلسطینی بچے نے اس کا بھی حوالا دیا اور جہاں پر بدھا کا وہ بٹھایا گیا ہے مجسمہ وہ بھی بتایا اس نے کہ یہ تو بٹھایا ہی تھا اور ابھی جو ظلم اور بربریت کا ایک بہت بڑا ہیرو بنا جا رہا ہے اس کو بلا کر احزاز دینا ایوار دینا صرف اس لیے کہ مالی تجارت کے تعلقات بن جائے اور بھارت کے اندر کمپنیاں کھولنے کا موقع بھی جائے اس کے لیے دین بھی اپنا دنیا پر داو پر لگا دیا پھر مسجد جیسی مسجد میں بڑے بڑے مت پرستوں کو لانا اور ساری دنیا کا سب سے بڑا مندر یہاں بنائیں گے یہ اعلان کرنا اس کی ستھاپنا ان کے حد سے تو یہ کیا ہوا کہ یہ نرمی نہیں ہے یہ تو باقاعدہ حق کو چھوڑ کر باطل پرستی ہے یہ تو کمار یہ کہہ رہے ہیں نرمی ایک الگ چیز ہے اور حق پر جمع رہنا الگ چیز ہے حق ہی بات ہم کہیں گے لیکن نرمی کے ساتھ کہیں گے یہ نہیں کہ نرم پڑتے پڑتے ہم اتنے نرم پڑ جائے کہ باطل گرم ہو جائے اور حق جو اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے حق کو نہیں چھوڑیں اس لئے مداہنت کا لفظ ہے لیپا پوتی اور دین کے ساتھ غدہ لیے تو یہ الگ بات ہے کہ دین کے معاملے میں مداہنت اس کے خاطر سے حق کوشی نہ کریں وجہ یہی کہ اللہ موسیٰ اور فرعون کی طرف بھیجا تو ہدایت نامہ دیا قولا اول اللین اللہ اللہ یتذکر و یخشا اے موسیٰ اور اے فرعون اے اے موسیٰ اور اے حارون تم دونوں جاؤ اور فرعون سے بات کرو اس کو دعوت دو وہ اپنی پوزہ کراتا ہے انا ربکم العالیٰ کہتا ہے تم اس کو دعوت دو کہ وہ ایک اللہ کی طرف آئے اللہ کیا فرمائے خلیفہ مہدی کے پاس کسی عالم نے بہت ہی سخت بات کہی ہوتا ہے جب بہت سخت بات کہی اس کے غلطی پر ٹوکا تو اس نے کہا نہ میں فرعون سے زیادہ بہتر ہوں اور نہ تو موسیٰ سے بڑھ کر ہے نہ تو موسیٰ سے بہتر ہے اور نہ فرعون سے میں بہتر ہوں اور اللہ نے جب فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا حرون کو بھیجا تو یہ نصیحت کی تھی اتے بڑے ظالم کے پاس کہ دیکھنا دعوت جب دینا تو نرم بات کرنا لَاَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَا ہو سکتا ہے کہ اس کو نصیحت مل جائے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے بڑھنے والا بن جائے تو کوئی بھی موسیٰ سے افضل نہیں ہو سکتا نصیحت کرنے والا دعوت دینے والا اور کوئی بھی مخاطب کتنا ہی گرا اور فرام سے بہتر نہیں ہو سکتا کلحائب نے عمر کہتے ہیں کہ امام تخصیر وہ حدیث آتا نے کہا آپ کے عقیدہ رہتے ہیں اسے کہا کلحائب نے عمر نے ان سے کہا آتا سے کہا کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں وہ فاسد عقیدے کے لوگ بھی ہوتے ہیں مگر میرے مزاج میں تیزی ہے مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جب سخت لوگ بھی آتے ہیں میرے پاس آپ کے پاس آتے ہیں وہ تو چلتا رہتا ہے میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں تم ایسے ہو تم ایسے ہو تو حضرت آتا نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا گا سختی مت کیا گا کتنا ہی بددینہ ہے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس عجیب وجیب لوگ آتے وہ اپنی ڈگر اور اپنی مشن سے ہٹتے نہیں تھے بس دین کی بات کر دی ٹوکا ٹاکی نہیں کر دیتے ایک جوان آتا تھا کیا کہ انہیں آئے پتا نہیں مرتبہ علیہ مولانا علیہ صاحب نے فرمایا تو داری کیوں نہیں رکھ لیتا اس کے بعد وہ جوان نہیں آیا تو بہت افسوس کرتے تھے میں نے کیوں اس کو ٹوک دیا ماحول میں انشاءاللہ خود بخود وہ بن جاتا میں نے کیوں ٹوک دیا باقی کے خیر سے بھی محروم ہو گیا کسی سننے والے نے کہا میرا واقعہ نہیں ہے مولانا یونس صاحب کے پاک میں بیٹھا تھا کوئی جوان آیا اور اس نے بہت ہی زیادہ والے ہانہ انداز میں مولانا یونس صاحب سے یوں کہا کہ میں داری رکھنا چاہتا ہوں مولانا رکھ لوں اس کے جانے کے بعد میں یا اسی وقت وہ کہنے والے نے کہا دوسرے مولانا کے لگتے بھی لگتے ہیں مولانا عجیب بات ہے آپ خیر سے روک رہے ہیں وہ کہتا ہے داری رکھوں تو مجھے امید کیا آپ کہتے ہیں رکھ لے لیکن آپ نے کہا ارے رکھنے والا کبھی پوچھتا نہیں ہے مولانا کیا فرمایا رکھنے والا پوچھتا نہیں مولانے والا پوچھ کر مولانا تھا ہے گیا تو ایسی کچھ حکمت کی باتیں ہیں کہ آتا کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو تمہارے پاک مرے لوگ آتے ہیں ان کو ڈاٹ ڈپٹ کے بہت سخت باتیں نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے لوگوں سے نرم بات کرو اس میں تو یہود و نصارہ بھی داخل ہیں نرم بات کس سے کرنا یہودیوں سے کرو نصارہ سے کرو جب وہ نرمی کے مستحق ہے تو مسلمان کتنے زیادہ مستحق ہوگا پہلے نمبر میں مسلمان ہیں دوسروں کو باتنا اور اپنوں کو ڈاٹنا یہ بھی انساء کے خلاف ہے تو مسلمان کو تو اور زیادہ نرمی سے بات کرو خیر بولنا یہ ہے کہ برائیوں سامنے آئے گی تو برائی کے بعد شیطان کام کو لگائے گا اور ڈاٹ تپٹ پر لگائے گا یہ خیر نہیں ہے بلکہ یہ شرح ہے اس لئے کہو تو نرم بات کو وَاِذَا خَزْنَا مِسَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَكُمْ نہیں نکالوگے اپنے آپ کو نہیں نکالوگے یعنی اپنے لوگوں کو نہیں نکالوگے تم مآقرر تم پھر تم نے اقرار بھی کر لیا وَاَن تم تَسْحَدُونَ اور تم اس کو مانتے ہو ایسا نہیں کہ بھول گئے تم مانتے ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تقریر سے کسی عمر کا ایک اقرار تپکتا ہے چاہے صاف اقرار نہ ہو مگر عرفان اور عقلان اس کو قرار ہی سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں تو اللہ یوں نہیں فرمارے کہ تم سے تم نے سمجھ لیا تھا ہم نے اشارتیں تم سے آہد لیا تھا نہیں نہیں سمجھا قرار تم ہم نے جب تم سے یہ وعدہ لیا کہ تم خون نہیں بہا ہوگے اور اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے نہیں نکال ہوگے تو تم نے اس پر اقرار کیا تھا ہاں ہم ایسا کریں گے یہودیوں اور تم اس پر دعا ہو مانتے ہو اس چیز کو اور بتا دیا کہ یہ اقرار اتنا سری واضح تھا جیسے شہادت سا اور واضح ہوا کرتی ہے ترکی ممار کہ کسی کو وطنوں سے نہیں نکال ہوگے اپنوں کو مطلب اتنا ستانا اتنا ستانا کہ وہ بیچارہ اب وطن چھوڑ کے ہی بھاگ جاوے ایسا نہیں کرو سمجھا انتمہا اولائی تقتلون انفسکم پھر کیا ہوا سمجھا انتمہا اولائی اور تم ہی وہ لوگ ہو کہ پھر تقتلون انفسکم تم اپنے لوگوں کو قتل کرنے لگے وعدہ پاہ اقرار تھا کہ قتل نہیں کریں گے اپنوں کو پھر تم قتل کرنے لگے وَتُخْرِجُونَ خَرِيقَمْ مِنْ دِيَارِكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ اور تم اپنے ہی گروہ میں سے یہودیوں میں سے بنی اسرائیل میں سے چل لوگوں کو اتنا ستانے لگے کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کر جانے لگے مِنْ دِيَارِهِمْ اپنے بطن چھوڑ کر جانے لگے تُوزَا تَظَاہَرُونَ عَلِهِمْ بِالْإِسْمِ تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے گناہ بھی کرتے ہو اور ظلم بھی کرتے ہو تو وہ جانے لگے وَهِنْ اَعْتُوكُ مُسَارَا اور اگر پھر وہ جنگ اور قیدی بنا کر تمہارے پاس لائے جائے تُفَادُوهُمْ تو تم ان کا فدیہ دے کر ان کو چھوڑا بھی لیتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمُنْ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُمْ حَالَكِ ان کو نکالنا اپنے بطنوں سے تمہارے لئے حرام کیا گیا تھا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْزِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَعْز تو کیا تم بعض کتاب کو توراق بعض کتاب کو مانتے ہو اور نہیں مانتے بعض کو لِكَرْوَتْفُرُونَ بِبَعْز فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا قِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا تو اس کی سزا کچھ لینا اور باقی چھوڑ دینا اور یہ گناہوں کی سزا تم کو ہم نے یہ دی ہے کہ دنیا میں نہیں ہوگی مگر تم کو رسوائی ہوگی دنیا میں تم رسوائی ہوگی ہمیشہ قِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن اس سے زیادہ دردنات عذاب کی طرف تم کو لے جائے جائے گا وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے یہ کیا تھا یہ جو یہاں سے شروع ہوا اس کے بعد تم قتل کرنے لگے اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو اور تم بہت سو کو ستا کے ظلم اور عدوان اور گناہوں سے ستا کے تم ان کو وطنوں سے نکالنے لگے اپنے ہی لوگوں کو پھر اگر وہ قیدی بنا کر لائے گئے تو تم پیسہ دے کر ان کو چھوڑا بھی لیا کرتے تھے حالانا کہ تم پر حرام تھا ان لوگوں کو وطنوں سے نکلوانا کیا تم بعض کتابوں یعنی طورا کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو بعض کو چھوڑ دیتے ہو تو کیا بدلہ ہوگا اس کا جو ایسا کرے صرف رسوائی دنیا میں اور آخرت میں اور دردنا کا حضاب ہوگا تو یہ کیا ہے اس بات میں ان پر تین حکم نازل کیے گئے تھے اللہ نے تین حکم دیا تھا یہودیوں کو پہلا ہے کہ دوسرے کو نکالنا نہیں اپنے وطن سے تیسرے کے اپنی قوم میں سے کسی کو قائد و بند میں گریفتار دیکھے تو روپیہ خرچ کر کے چھوڑا لینا تو ان لوگوں نے اول کے دو حکم کو چھوڑا تیسرے حکم کا اعتبام کرتے تھے پہلا حکمتہ قتل مت کرو تو اپنے لوگوں کو قتل کرتے تھے نبیوں کو قتل کرتے تھے عجیب لوگ تھے دوسرا حکمتہ کہ ستا ستا کر اپنے وطنوں سے لوگوں کو بے گھر مت کرو جلا وطن ہونے پر مجبور مت کرو لیکن وہ بھی کرتے تھے اور پھر اس کے بعد تیسرا حکمتہ قیدی ہو جائے تمہارے قوم کے لوگ تو ان کو چھوڑا لیا کرو تو اس پر عمل کرتے تھے کتاب کے اکثر حصے پر عمل نہیں کیا بعض حصے پر عمل کیا اصل بات یہ ہے کہ مدینہ میں دو قومیں تھی عرب کے دو بھائی تھے وہ بھائی ایک آس اور ایک خزرج مدینہ میں دو قومیں عبد انسار جن کو کہتے تو آس اور خزرج ان میں واہم آدھا عبد تھی بھائی ہی بھائی کا دشمن ہوتا ہے بیٹا ہی بھائی کا دشمن ہوتا ہے بیوی ہی اپنے شہر کی دشمن ہوتی ہے اور شہر ہی اپنے بیوی کا دشمن ہوتا ہے آغاز محبت سے ہوتا ہے انجام نفرت پہ ہوتا ہے تو ایسے ہی چچے رے مومیرے ہی کام آتے ہیں اور چچے ہیں چچے رے مومیرے ہی کورٹوں تک لے جاتے ہیں یہ پرانا فسانہ ہے جو آگ بھی چل رہا ہے بھائی ہوا کہ اور فرج کے جو کی جو نسلیں بنی وہاں پر آرگو کی ان میں باہم آدھاوت رہتی تھی اور کبھی کبھی یہاں پس میں لڑائی کی رہوت بھی آ جاتی تھی اور مدینہ کے ارد گرد وہی جو آج ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں وہی یہودی لوگ تھے وہاں بھی لڑائی یہودی لوگ تھے وہاں بھی لڑاتے تھے ہتھیار بیشتے تھے چودری بنتے تھے پھر اس کے بعد میں ان کی لڑائی بھی نٹھاتے تھے جو کل تھا وہ آج ہیں تو مدینہ کے گرد و نواح میں گرد و نواح میں یہودیوں کی دو قومیں بنی قرائزہ اور بنو نظیر آباد تھے بنو قرائزہ اور بنو نظیر عوص اور بنی قرائزہ دیکھیں یہاں سے عربوں میں سے مدینہ کے عوص اور بنو قرائزہ کی دوستی ادھر خزرد اور بنو نظیر کی دوستی بنو نظیر یہ یہودی تھے جب عوص اور خزرد میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو اس کے بنا پر بنو قرائزہ عوص کے مددگار ہوتے بنو نظیر خزرد کی طرف داری کرتے جہاں عوص خزرد مار کھاتے تھے اور برباد ہوتے تھے تو پھر دوستوں کی طرف داری میں یہ بھی برباد ہوتے اور حامیوں کو بھی مسئبت اٹھانی پڑتی ظاہر ہے کہ بنو قرائزہ کہ قتل اخلاق میں بنو نظیر کا بھی ہاتھ ہوتا ایسا ہی بھی لاکس ہوتا البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو قیدی بن گیا یہودی تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی ہی کور لڑتے بھی تھے لڑواتے بھی تھے ہتھیار بھی سب لائی کرتے تھے اور اگر اپنے والا قید ہوا تو اس کو رہائی بھی لاتے تھے آپ کوئی پوچھتا ہو اس کو وہ یہودیوں کو کہ بھئی تم نے ان کو کیوں چھڑایا ایسا کیوں کرتے ہو کہاں کہ ارے اسیر کو رہا کرا دینا ہم پر واجب ہے تورات کا حکم ہے اتہ لے لیا فتل کرنا فتل مت کرنا چھوڑ دیا جلا وطن مت کرنا بے غرمت کرنا وہ نہیں چھوڑ دیا تو کہتے تھے کہ ان کو تورات میں اس کا حکم دیا گیا ہے پھر یوں کہتے اچھا پھر لڑائی سے بھی لڑائی سے بھی منع کیا ہے لڑائی میں کیوں ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو کہتے تھے کہ دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے ہم کو شرم آتی ہے اس لئے ہم لڑائی میں دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے والوں کو ہم مرواتے ہیں فتل کرنا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی اور ان کی حیلہ ساسیوں کا پردہ چاہ کیا اس آیت میں جن مخالف قوموں کی انداد کا ذکر ہے اس سے عوث و خضر مراد ہے کہ عوث بنی قرائزہ کی مواققت میں بنو نظیر کے مخالف تھے اور خضر بنو نظیر کی مواققت میں بنی قرائزہ کے مخالف اسم اور عدوان گناہ اور ظلم دو لفظ لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس میں دو حق ضائع ہوتے تھے ایک اللہ کا حق بھی ضائع ہوتا تھا اور دوسرے دوسروں کو حقوق العباد بھی برباد ہوتے تھے اس میں اللہ نے فرمایا کمالے توراک کے باز پر تو عامل کرتے ہو اور باز کو چھوڑ دیتے اس کی سزا کیا ہے دنیا میں زلت اب ذرا مسلمان اپنا جائزہ لے لیں کہ قرآن پر کتنا عمل ہے اس کا کیا پکڑ رہا ہے اور کیا چھوڑ رہا ہے تو جو یہودیوں کو سنایا گیا جو یہودیوں کو سزا سنائی گئی دنیا کی زلت اللہ کا ذاتہ ہے کہ آسمانی کتاب کے باز کو پکڑنا اور باز کو چھوڑ دینا اس پر عمل نہ کرنا اس کی سزا دنیا کی زلت ہے کم سے کم دنیا کی زلت آج مسلمان اپنا جائزہ لے وہ مسلمان اس قرآن پر عمل کیسے کر رہا ہوگا جس کو یہ قرآن کا ترزمہ معلوم ہی نہیں بھئے عمل کب ہوگا پہلے علم آئے گا پہلے معلوم ہوگا کہ اس کتاب میں کیا ہے سمجھا ہوگا پڑا ہوگا پھر اس کے بعد بعض عمل کریں گے بعض عمل نہیں کریں گے یہ تو وہ فارم قوم بن گئی جس نے قرآن کو پسے پسٹ ڈال دیا اس کو قرآن میں کیا لکھا ہے یہی نہیں معلوم ہے تو قرآن پر عمل کر رہا ہے مسلمان یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے پھر اس کا عمل مارکٹ کے اس انہوں پر چل رہا ہے اس کا عمل قوموں کے رواج سماجوں کے رواج پر چل رہا ہے اس کا عمل قرآن پر نہیں ہے پھر دنیا کی ذلتیں نہیں آئے یہ تو کیا ہوگا کہ بسم اللہ بول کر توبہ کر کے استغراللہ پڑھ کے پھر بسم اللہ بول کر اپنے قرآن کو سیکھنے کی نیت کر کے تھوڑا تھوڑا علم حاصل کر کے عمل کرنا شروع کریں اور نیت میں یہ ہو کہ میں اپنے پورے قرآن پر پورے دین پر عمل کروں گا تو اللہ تعالی اس کی توبہ پر اس کی نیت کرنے پر بھی اس کو بخش سکتا ہے احساس عمل کی چنگ آئی جسے دل میں فروضہ ہوتی ہے اس لب کا تبسن ہیرہ ہے اس آنکھ کا آسوم ہوتی ہے احساس ہو جائے اللہ کو توبہ کی بھی ضرورت نہیں احساس پر بھی معاف کر رہتا ہے جیسے سو مقتولے کے قاتل کو معاف کیا تھا کبھی سنایا تھا یہاں بھی سنایا تھا مجھے یاد آتا ہے قیت المقدس جہاں توبہ کرنے کے واسے سو لوگوں کو قتل کرنے والا ابھی گیا بھی نہیں اور فرشتوں کے آ کر جہان نکھا لی جہانمی آئے فرشتے کی یہ ہمارا ہے سو مقتول سنچری ہے اس کے پاس اور ادھر سے آئے جنت کے فرشتے کی یہ ہمارا ہے لیکن ارادہ توبہ سے چلا تھا ارادہ تھا خالی ارادہ توبہ سے چلنے کے قدر اللہ کی آئیے فرمایا زمین ناکھ لو کس طرف کی زیادہ کس طرف کی کم تو ابھی تھوڑا چلا تھا زیادہ واقعی تھا تو جہانمی جانے چاہیے تھا لیکن اللہ ہی کی زمین اللہ نے فرمایا سمٹ جاؤ تو زمین سمٹ گئی کیا ہو گیا زمین سمٹ گئی تھوڑا واقعی رکھا جنتی دیکھو زیادہ چلا ہے اور اس کے بید المقدس کی طرف بڑھ گیا ہے لہذا اللہ کے حقوق کے مطابق کم زمین بچی ہے ہم اٹھا کی زندت میں لے جائیں تو مسلمان کم سے کم توبہ کر کے اب دوبارہ اپنے قرآن کو سیہنے اور اپنے شریعت کو سیہنے کی نیت تو بنائیں فائدہ ہر چند کے وہ یہودی ان کا قصہ میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر کافر ہی تھی مگر یہاں ان کا کفر مذکور نہیں بلکہ بعد اخکام پر آمن نہ کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا حالانکہ جب تک حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا تو پھر ان کو کیوں ایسا کہا اس زمانے کے یہودی اور وہ جو کیا تھا یہ قتل یہ یہودی تو بہت پرانے تھے توراک کی زمانے کے تھے حضور کے زمانے کے یہودیوں نے تو نہیں کیا تھا لہٰذا انہوں نے نہیں کیا پھر ان کو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے اس پر محاورات شریعیہ میں اس کی شدت کے پیش نظر کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے بڑے بڑے گناہ کے بارے میں بڑے بڑے عاملوں کے بارے میں اور بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں سخت الفاغ آتے ہیں جیسے منتر اکس صلاتہ فقد کفر جس نے نماز چھوڑ دیا تو کیا کر دیا نماز چھوڑنے والا کیا ہو گیا یہ حدیث میں ہیں اور دوسری حدیث میں ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان اسلام اور کفر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے فرق کس صلاتہ نماز چھوڑ دیا تو وہ اسلام سے نکلا کفر میں چلا جائے ایسے سخت الفاظ اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ بورڈر پر نہ جائیں اور در در کے نمازی بن جائیں مجھے عمل کی عمل کی اہمیت کو سمجھے ایسے ہی ان کے گناہ ذکر کیا قتل کرنا اور شہروں سے مہتنوں سے نکال دینا اور تورات پر غرابہ عمل نہیں کرنا اور پھر اسے کفر کہا گیا جی اور پردنات آزاب کی وعیدیں ان کو صدای گئی تو اس پر یہ کہہ رہے ہیں جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے اس پر محاورات شرعیہ میں اس کی شدت کے پیش نظر کفر کا اطلاع کر دیا جاتا ہے ہم اپنے محاورات عرفیہ میں اس کی مثالیں دن رات دیکھتے ہیں جیسے کسی ظلیل حرکت کرنے والے کو کہہ دیکھتے ہیں کہ تو تو بالکل چمار ہے کہہ دیتے ہیں آج کل تُو دھیڑ ہے یا چمار ہے یا بنیا ہے وغیرہ وغیرہ یا کنجوس مارباری ہے یہ جو پہلے چل کے تھے ان الفاظ کو نہیں بولنا چاہیے اس پر بہت سخت قوانین بنے ہیں اور جیل ہو جاتی ہیں بات سمجھے کی نہیں سمجھے لیکن انہوں نے وہ زمانے میں لکھا ہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ تو تو بالکل گڑھا ہے جیسے بولتا ہے تو وہ گڑھا نہیں ہوا سامنے لیکن عمل اتنا سے اتنا غلط کیا ہے کہ اس کو سخت الفاظ بولنے پڑے کہ کچھ تو اسے شعور آئے کچھ تو سمجھ آئے اس کے اندر تو مجھے گڑھا کہہ دیا گیا اس سے مقصود شدتِ نفرت اور اس کام کی قباحت ظاہر کرنا ہوتا ہے اور یہی معنی ہے حدیث من کرکت سلا کا متعامنی دن فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا کا مطلب یہی ہے کافر ہو گیا یعنی یہ اس کی عادت اس کو کفر تک پہنچا سکتی ہے بچے یہ اپنے آپ کو بچائے اس مقام پر جن دو سزاؤں کا ذکر ہے ان میں سے پہلی سزا دنیا میں زلت و رسوائی تو اس کا وقوع اس طرح ہوا کیسے ہوا ہے کیسے ظلیل ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف عرضی کرنے کے سبب بنو قریضہ کو قتل کر دیا گیا اور قید کر دیا گیا اور بنو نظیر کو ملک شام کی طرف ہزار زلتوں اور خواری کے ساتھ میں نکال دیا گیا اس طرح یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ ایسے تیس ہزار زلت ہے دنیا کی رسوائی دو قبیلے تھے تو بنو قریضہ کا محاصرہ کیا حضور نے غزہ خندق کے بعد وہ مجبور ہو گئے کہا ہم نیچے آنے کو تیار تو وہ جس کو بہا عالم سمجھتے ابنی ذرہ کیا فیصلہ کرنا حضور نے فرما ہے میں فیصلہ نہیں کروں بلکہ ان سے کہا تم بھی فیصلہ کریں وہ بیمار تھے ان کو لائے گیا یہودیوں سے پوچھا تم ان کے فیصلے پر راضی بھلے ہیں ہاں راضی ہیں وہ طورات کی عالم تھے انہوں نے طورات کا فیصلہ سنایا یہودیوں کے بارے میں کہ ان کے بڑھوں کو جوانوں کو قتل کر دیا جائے اور بڑھوں کو ان کے قید کر دیا جائے اور ان کے مال چھیل لیے جائے یہ فیصلہ سنایا مولد دی گئی وہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو برواد کر رہے کہ اپنے باغات کو جلا رہے اور پھر گئے سورہ حشر میں اس کا ذکر ہے کہ ایک قبیلہ تو ان کا اس طرح رسوہ ہو کر وہاں سے نکال دیا جائے اور دوسرا قبیلہ بنو نظیر تھا اس کو نکال دیا جائے یہ ملک شام جا رہے ہیں اور ان کو تو قتل کیا جائے اور قیدی بنا لیا جائے جس کو پھر اس میں سے بہت سے لوگو سلبان بھی بنے اللہ فرما رہے ہیں یہ وحی لوگ ہیں یہ تورات والے یہ علم والے یہ یہودی یہ وحی ہیں جنہوں نے مولی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں ایسی حرکتیں کون کرتا ہے اپنی کتاب پر عمل نہیں کرنا شریعت پر عمل نہیں کرنا یہ کون کرتا ہے کہا کہ یہ وحی لوگ ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں فلا یخفف عنہم العذاب تو ان سے ان کا عذاب ہلکہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اور وجہ سزا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں انہوں نے احکام کی مخالفت کر کے دنیا بھی زندگانی کے مزوں کو لے لیا احکام کی مخالفت کر کے دنیا کی زندگانی کے مزوں کو لے لیا بحوض نجات آخرت کے جس کا ذریعہ اطاعت ہے سو نہ تو سزا دینے والے کی طرف سے ان کی سزا میں کچھ تخفیر دی جائے گی اور نہ کوئی وکیل مختار یا دوست رشتدار ان کی طرفداری پہلوی کرنے پاوے گا ان کی کوئی مدد نہیں ہوگا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْجِبِ الرَّسُولِ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پہ در پہ بھیجے ان کے پیچھے رسول موسیٰ علیہ السلام بھی آئے کتاب لائے اور ان کے پیچھے کئی رسول آئے وَعَاتَيْنَا عِسَمْنَا مَرْيَمَ الْبَيِّنَا اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو سریع موجزے دیئے وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اور قوت دی ہم نے ان کو روح پاک سے روح القدس جبریل علیہ السلام اَفَقُلَّمَا جَا مَالَا تَحْوَا عَنفَيْئِ یہودیہ اور بنی سرائی پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لائے کوئی رسول وہ حب جو نہ اچھا لگا تمہارے دل کو جی کو تکبر کرنے لگے تم کہ ایک جماعت کو جھتلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور بہت سارے نبی بھیجتے گئے اور یہ قوم بنی اسرائیل نبی کی اولاد ہو کر یاقوب بنی اسلام کی اولاد ہو کر یہ کیا کرتی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں اَفَقُلَّمَا جَا أَكُمْ رَسُولٌ بِمَالَا تَحْوَا عَنفَسُكُمْ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آتا جو تمہارے دل کو اچھے نہیں لگتے تھے استقبر تم تو تم تکبر کرتے تھے نیمان میں اور پھر تم تو صرف اتنا نہیں بعض مرتبہ تو تم کسی ایسے رسول اور نبی کو پکڑ کے قتل بھی کر دیا کرتے تھے بعض کو جھٹلاتے تھے اور بعض کو قتل کرتے تھے قرآن و حدیث میں جا رجا جبرین علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے مقدس روح جیسے قُلْ نَزْلَهُ رُوح القدس اس قرآن کو نازل کیا روح قدس نے پاک روح نے حسان بن ثابت کا شعر بھی ہے وَجِبْرَيْنُ رَسُولِ اللَّهِ فِيْنَا وَجِبْرَيْنُ رَسُولُ اللَّهِ فِيْنَا وَرُوح القدس لَيْسَ لَهُ كَفَاهُ وَجِبْرَيْنُ اللَّهِ کے قاسد ہے رسول اللہ نے قاسد ہے ہم میں اور روح القدس کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے ہمسر نہیں ہے جبرین علیہ السلام کے واسنے سے عیسیٰ علیہ السلام کے کئی طریقوں سے تائید ہو جیسے قیلے کہ ولادت کے وقت مجھ سے شیطان سے حفاظت کی قرآن میں شیطان میں نیچ وہ ہر بچے کو شیطان کچھو کا لگاتا اس کے اثرات ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تھا کس کو بچایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بچایا تھا اس میں جبرین بلتے پھر ان کے دم کرنے سے عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں پھیرے مریم کا لکھا نہیں ہوا تھا وہ ابھی پاک صاحب غسل کر کے پاک صاحب ہو کے نکلی اور انسانی شکل میں جبرین بلتے راموہ کرے تھے تو کہا تو کون ہے وہ تو پردہ نشین بہت باعثت عورت تھی کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تیرے پیٹ میں بچا پھیرے گا ایک نبی پیدا ہوگا ایک بچا پیدا ہوگا وہ نے کہا کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں میں نے کوئی اسی حرکت کی نہیں پھر بچا کیسے پیدا ہوگا کہنے لگے یہ اللہ کا حکم پھکر رہے گا ایک مارا ہونا فوق مارنے سے اللہ تعالی نے صرف فوق کی وجہ سے اللہ نے پیٹ میں ہم لوگوں کو ٹھہرا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کا حمل حمل جو ہے وہ ان کے دم سے پھیرا تھا پھر یہود چونکہ قصرس سے حضرت عیسیٰ کے مخالف تھے پہلے موسیٰ آئے ہیں اہم تورات آئی ہیں اس کے بعد عیسیٰ آئے ہیں ہمارے نبی اور موسیٰ کے درمیان میں کون ہے عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پانچ سو ساری کے بعد کچھ اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو پہلے نبی ان کے اوے یہودیوں کے انہی کی نسل سے عیسیٰ علیہ السلام اسی بنی عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کے خاندار میں لیکن دشمنی وہ مخالف تھے اس لئے جبریل علیہ السلام حفاظت کے لئے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے کس کے؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعے سے وہ آرسمان پر اٹھا لیے گئے جب ان یہودیوں نے ان کو سولی پر لٹھانا چاہا وہ جو یہ تصویر آتی ہے تو انہوں نے قبر کرنا چاہا انہوں نے سمجھا کہ سولی پر ہم نے چڑھا دیا وہ بھلتے کو چڑھایا حصل عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اس کا سرٹیفیکٹ خود قرآن تیسے پارے میں اللہ فرما ہم نے اٹھا لیا اور دوبارہ لائے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تقزید کی بہت سے کو جھٹلایا حضرت عیسیٰ کو بھی جھٹلایا تم اللہ کے نبی نہیں تم تو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ زنا کی اولاد کیونکہ باق نہیں تھا تو تم زنا کی اولاد یہ نبیوں کی یہ نبیوں کا خاندان یہ یہودی یہ اہلت عیسیٰ کو اتنا برا الزام دے رہے ہیں اور حضرت زکریہ حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا یہودیوں تو یہ جھٹلاتے نہیں تھے نبیوں کو اور بعضوں کو قتل کر دیتے تھے اور کیا کہتے تھے ڈھیٹ تھے وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں ہمارے دل کیا ہے ہمارے دل بندے ہمارے دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں غلاف نہیں ہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر لانت بھیجی ہے ان کے کفر کی وجہ سے تو وہ بہت کم پر ایمان لاتے ہیں بہت کم پر ایمان لاتے ہیں بس اس آیت پر ختم کریں گے اور وہ یہودی تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے دل ایسے محفوظ ہے کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اس کا اثر ہو ہی نہیں سکتا ہم کٹر ہم کٹر یہودی ہیں تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں اپنے مذہب پر تعالیٰ فرماتا ہے نزیہ پختگی نہیں ہے یہ جو کٹر کٹرتا ہے یہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان اللہ کی مار ہے ان پر کہ اسلام جو مذہب حق ہے اس سے نفرت ان کے دلوں میں بٹھا دی گئی ہے اور منسوخ مذہب پر وہ لوگ اسرار کر رہے ہیں کہ تورا تھی سہی ہے اور یہودیت سہی ہے سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں اور تھوڑا ایمان مقبول نہیں بس وہ کافر ہی ٹھہرے ہیں یہودی کافر ہیں فائدہ یہ تھوڑا سا ایمان ان امور کی بابت ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترکے ہیں مثلا وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں قیامت کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ایسی چند چیزیں ہیں جس پر وہ ایمان لاکر سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان حالانکہ وہ تھوڑا سا ہی بات لیکن خود نبوت محمدیہ اور قرآن کے کلامِ الٰہی ہونے کا انکار کرتے ہیں اور اس کا اقرار ان کی تورا کرتی ہے تو اپنی کتاب کے انکار کرتے ہیں پھر کافر ہو گئے ہو ہماری طرف سے کافر نہیں ہوئے محمد کو قرآن کو نہ مان کر بلکہ توراک میں اس کی خوشخبری آئی ہے یہ قرآن میں بھی موجود ہے وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں اس لئے یہ بھی کافر ہوئے وہ اپنے توراک کا انکار کرتے ہیں اپنے نبی کا انکار کرتے ہیں اس تھوڑے سے ایمان کو بے اعتوار لوگت ایمان کہا جس کے معنی مطلق یقین کے ہیں وہ وہ بعض اشیاء کے ساتھ ہی متعلق ہو شرعان اس کو ایمان نہیں کہتے شرعان وہ ایمان معتبر ہے جو وارد اس شرعان کے یقین کے ساتھ جتنی شریعت ہے اللہ میں سبتر ایمان لاتا ہوں وہ ایمان معتبر ہے تھوڑے پر ایمان لانا باقی کو چھوڑ دینا یہ نفس پرستی ہے یہ ایمان نہیں ہے میٹا میٹا ہپ ہپ کروا کروا تھو تھو ایسا ایمان قابل قبول نہیں اور نجات دلانے والا نہیں تو یہ صرف یہود و نصارہ کے واقعات اور ان کے ان کے غلطیاں گنا کر اس پر تبصرہ نہیں تھا جیسے میں نے ایک طرف ہلکا سا اشارہ کیا نرم بات کرنے کے بارے میں اور دوسرے کہ کچھ قرآن ہم لے لیتے ہیں اور کچھ قرآن ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی سزا ان کو ملی کیا ملی دنیا کی زلتیں آج کرو کی تعداد ابجو کی تعداد میں مسلمان ہو کر وہ جو سینکرہ عزت سے تھے وہ عزت بھی نہیں پاسکا ان زلتوں کے ذمہ دار اصل میں ہم خود ہیں مسلمہ اے اسیرِ غم مسلمہ پلٹ جا جانیدِ مرکز پلٹ جا زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے تو چودہ سو برس پیچھے پلٹ جا مسلمان کی ترقی نہ ہتھیاروں کے زمع کرنے میں ہے نہ ٹیکنالوجی کے اندر ہے نہ دنیا کے حجوب کے نہ اس کیف کرنے میں ہے نہ اس کے لوگوں کے لیے فرشراح بننے میں ہے نہ لوگوں کے ساتھ اچھے تجارتی تعلقات بنانے میں ہے نہ پیٹرول کے خزانے میں ہے نہ سونا جمع کرنے میں نہ چاندی میں ہے اور نہ دنیا کا بہت ماہر بننے میں ہے نہ حکومتوں کے اندر ہے نہ وزارتوں میں ہیں نہ عہدوں میں ہیں اس کی عزت کل بھی صرف اس کے دین میں تھی اور آج بھی صرف اس کے دین میں ہمارے پہلے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیہ کی آفتہ لوگوں نے ابتدائی مسلمانوں نے یہ جتنا میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں کیا تھا پھر بھی اس وروں کے تاج تھے اور ان کے بعد والے مسلمانوں نے وہ سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی اسلام چھوڑ کر جو آج ہم سوچ رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پیرو کی جوتی عمل اس لیے دوبارہ اسی اسلام کو اس کی صحیح شکل اور صورت کے ساتھ مسلمان اپنی ذات پر تو بہلے فٹ کر لے اس لیے کہ دوسرا اس کے قبضے میں نہیں ہے دنیا کی دنیا کی حکومتیں اس کے قبضے میں نہیں ہیں دنیا کی قومیں اس کے قبضے میں نہیں لیکن میرا اپنا سارے پانچ فٹ کا جو میرا بدن ہے وہ تو اپنے قبضے کے اندر ہے میں اس کو تو محمدی بنا سکتا ہوں میں اس کو قرآنی بنا سکتا ہوں میں اس کو سنت پر لا سکتا ہوں نیت کو میرے بس میں ہے ہر مسلمان نے اگر یہ نیت کر لی تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ دریہ بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بہت فرمگا دے تو یہی علاج ہے کہ دوبارہ اپنے دین کی طرف ہم پھلٹ کے آ جائیں اس لیے مسلمان بہت غمگین ہیں مسلمان بہت غمگین ہیں تو کسی نے یہ شہر کہا کہ مسلمان اے اسیرِ غم مسلمان پھلٹ جا جانبِ مرکز پلٹ جا زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے تو چودہ سو برس پیچھے پلٹ جا ہاں اپنے اسلام کے ساتھ پھر ٹکنالوجی اپنے اسلام کے ساتھ میں پھر سیاست اپنے اسلام کے ساتھ میں وزارتِ عوردِ حکومت اپنے اسلام کے ساتھ میں مال اور اسلحہ اپنے اسلام کے ساتھ میں دنیا کی ترقی اپنے اسلام کے ساتھ میں تجاہ رکھتے ہیں اور دنیا سے روا دے یہ عزت کا سبب بن سکتی ہے اسلام کو چھوڑ کر یہ ایک مردہ لاش ہے اور لاش سے کبھی کچھ نہیں ہوتا یہ ان کی ترقی تو ہے یہ مسلمان کی ترقی نہیں ہے اس لئے اپنے اپنے قرآن کو اپنے دین کو اور اس پر عمل کو عام کرتے رہو کوشش کرتے رہو اور اپنی دوسروں کو ترغیب دو اپنے آپ پر جبر کرو کہ اپنے آپ کو زبردستی اسلام کا پابند بنانے کی کوشش کرو کیونکہ اپنا آپ اپنی پٹی ہے اللہ نے فرمایا ہر ریز المؤمنین نبی سے کہا جائے تم تو جہاد کرو اور مسلمانوں کو کہ ان کو اُبھارو ان کو ترغیب دو ہم دوسروں کو ترغیب تو دے سکتے ہیں لیکن مشقتیں اپنے آپ پر برگاست کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق اتفا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم